ناظرین حالیہ دنوں میں بھارت کے ایک شہر کلکتہ میں میڈیکل کالج کے اندر ایک واقعہ بڑا تشویشناک واقعہ پیش آیا جس نے پورے اس خطے کی تمام خواتین جو پہلے سے گھر سے نکلتے کام کرنے والی خواتین جو پہلے سے غیر تحفظ اور عدم تحفظ کا شکار تھی ان کو مزید پریشان کن اور خوف کے عالم میں مبتلا کر دیا ہے یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایک میڈیکل کالج میں میڈیکل ڈاکٹر ٹرینی خاتون کے ساتھ یہ سب سے پہلے جنسی تشدد کیا گیا پھر اس کے بعد ان کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا اور اس واقعے سے اگر آپ دیکھیں تو نہ تو پاکستان کا معاشرہ اس سے مختلف نظر آتا ہے اور دونوں ہی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی جیسے طبقات پائے جاتے ہیں زیادہ تر تو پاکستان میں اس حوالے سے کیا قوانین ہیں اور ایک رپورٹ کے مطابق صرف بھارت ہی میں ہر سولہ منٹ میں ایک خاتون جنسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں اور ہر ایک گھنٹے میں پچاس سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح وائلنس کا شکار ہوتی ہیں اس پرٹیکلر کیس میں جو صرف پوست مارٹم رپورٹ کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پہلے تو ان کا گلہ بھی دبا کر ان کو قتل کیا گیا ریپ کے بعد اور ان کا دیوار سر میں مارا گیا یہ بروٹیلٹی جو ہے وہ اس طرح کے کتنے ناصر ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور پاکستان کے قوانین اس حوالے سے کتنے محصر ہیں تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وومن ایکٹیویسٹ اور ایڈوکیٹ جناب سارا خان صاحبہ اور ہمارے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں آلہ عمران صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورڈ اور ایڈوکیٹ ہائی کورڈ زہیب ریاض چیما صاحب تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سارا صاحبہ سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ اس واقعے کو بینگ آب ورکنگ وومن کیسے دیکھتی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کتنے اناصر پائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت ہونے کے حیثیت سے کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہوگی یہ پاکستان کی یا انڈیا کی ہی کہانی نہیں ہے یہ ہر سولہ منٹ میں بھی آپ نے فرمایا ہے تو آپ نے بلکل یہ بات بجا کی ہے کہ سولہ منٹ میں یہ واقعہ ہر جگہ ہو رہا ہے اور اس میں ایج کا بھی کوئی کونچپٹ نہیں ہے وہ آپ کی سکس بی ٹویل بی صرف بھارت میں ہر سولہ منٹ کے اندر یہ چیزیں یہ واقعہ ہو رہے ہیں اور وہ اس کا اپنا گھر تھا جہاں پہ وہ ورک پلیس تھا جہاں پہ وہ کام کر رہی تھی سیونٹی ٹو آرز کی اس کی ڈیوٹی تھی اس نے ڈبل گریجویشن ابھی وہ کر لیا تھا ابھی ایم بی بی ایس کی وہ سیونٹی ٹو آرز کی کلاسیز لے رہی تھی تو اس کو وہاں پہ ٹونٹی فور آر ہونا ضروری تھا درمیان میں وہ ریسٹ بھی کرتی تھی لیکن اس نے اس دن یہ ہوا کہ اس نے سوچا کہ پاکستان کا اور ہمارا جو عشق نظیم صاحب نے ون کیا ہے ان کا وہاں پہ وہ اولمپکس تھا اس نے سوچا کہ میں یہاں پہ جاتی ہوں اور کھانا شانا کھاتی ہوں تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں اس کے بعد اس کی ڈیوٹی سٹارٹ ہونے والی تھی اور وہ جب بیچاری وہاں پہ کھانا کھانے کے بعد تو اس کو نیند آگئے وہ اتنی تھکی ہوئی تھی ایک تو فیمیل ہماری جو ہوتی ہیں تھوڑی ویک بھی ہوتی ہیں بوڈی کے لیے حال سے فیزیکلی اگر اس کو نیند آگئی ہے تو آیا کہ وہاں کا عملہ کوئی تو ملویس تھا کسی نے تو یہ کام کروایا اس کے ساتھ اس نے وہاں پہ کھانا کھایا ہے اولمپکس وہ دیکھ رہی ہے اور اس کے آفٹر ڈیٹ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سب نے اور میں نے عوام نے دیکھا جو برا حال اس کا کیا اس کے گلاسیز آنکھوں کے اندر دھسے ہوئے تھے اور جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے وہ سسپیشیس بندہ پکڑا بھی گیا ہے اور وہ ڈرنکر تھا بہت زیادہ اس نے پہلے بھی اپنی وائفز کو چھوڑا ہوا تھا دو تین اس کی وائفز نے ان کو چھوڑ دیا تھا وہ ڈرنکر تھا جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اگر پاکستان جیسے موالک کی بات کریں تو پاکستان میں بھی ایسے کئی سارے کیسز وقتن وقتن سامنے آتے ہیں جی 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 نوٹروے کیس ہو گیا چھوٹی ماسوم بچی کو نہیں بخشا اور معاشرے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی تقریباً ویسا ہی اسی طرح اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ میں یہ نہیں کہوں گی ہمارا اسلام پر ایمان بختہ ہے وہاں پہ اسلام کی کمی ہے وہاں تو اسلام نہیں ہے نا مینٹو سے کہ وہاں ان کا اپنا ریلیجہ اپنا مذہب ہے اپنے لحاظے پہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں ریسنٹلی ان کی ابھی رکشہ بندی ایک ہوتی ہے کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے ہم کس مو سے ہم وہ بھائی بہن کے رکشہ بندی جو ہے وہ کروائے گا اور سارا یہ بتائیے گا کہ آپ being a working woman دیکھتی ہیں اور بہت ساری خواتین جو گھر سے نکل کر کام کرتی ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کس حد تک اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہیں کچھ خواتین مجبوری کے تحت کرتی ہیں شوک سے کوئی نہیں کرتا اگر ورک پلیس پہ ان کی موڈیسٹی کو اس طرح سے حریف کیا جائے مجبوری سے نکلی ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ فیمیل ہوتی ہے اپنے باپ بھائی سے شیئر نہیں کرتی آیا کہ اپنے ہزبنٹ سے بھی نہیں شیئر کرتی کیونکہ اپنے گھر کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے یہ ریزن ہوتی ہے تو ورک پلیس پہ اس طرح سے کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بات بہت زیادہ ہائی لیبل پہ بھی چلی جاتی ہے تو پھر وہ کمپلین بھی کرتی ہیں اس کے لئے تین رکنی کمیٹی بنتی ہے اور تین رکنی کمیٹی کے ریپریزنٹیٹیو بنتے ہیں اور ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ تو ہے نا کوانین لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو خواتین ہمارے ہاں کام کرتی ہیں مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو کمپیرٹیو پاکستان میں سیف فیل کرتی ہیں کام ورک پلیس میں ورک پلیس میں کرتی ہیں I think so اپنے اوپر بھی depend کرتا ہے آپ نے کس حد تک کس طرح آپ کو ڈھاپ کے ایک سوار کے آپ کو کس طرح لے کے چلتے ہیں کچھ چیزیں آپ کے اندر بھی ہوتی ہیں کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے آپ خود بھی دعوت دے رہے ہوتی ہیں آپ کا لباس آپ کی چیزیں آپ کو بینک مسلمان آپ کو اچھے انداز میں بھی لے کے چلنا چلیے اور ورک پلیس کو کنٹینیو کریں پائلٹ جہاں ہماری وہ جہاز بھی چلا رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ ویل کرتی ہیں مطلب آپ کمانا یہ ہے کہ خاتون خود بھی اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا صحیح عمران صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا یہ جو واقعہ بڑا افسوسناک پیش آیا آپ ایسے کئی سارے واقعات پاکستان میں بھی پیش آتے رہتے ہیں اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے ویسے کیا کمانی پاکستان میں اور کس طرح تک محصر ہیں کیونکہ ہم انڈیا کی ایک انسیدنٹ سے بات سٹارٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے انٹرنیشنلی اس کو دیکھ کے پھر ہم آتے ہیں ہمارے ہاں پہ انٹرنیشنلی ایک کنونشن ہے یونائٹڈ نیشن کی سیڈو سے کہتے ہیں کنونشن آف ایلمینیشن آف دسکرمنیشن اگینس وومن اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن بھی نائنٹین نائنٹین نائن میں ہے جیسے ہم ڈی واؤ کہتے ہیں ڈیکلیریشن اگینس ایلمینیشن آف جو ہے وہ وائلنس اگینس وومن ہے تو ہمارے پاس انٹرنیشنلی ایسی انٹرنیشنلی موجود ہیں اور یہ صرف عورتوں کے لیے بلخصوص اگر ہم ریڈیکل فیمنیزم میں جاتے ہیں تو وہ تو یہی تقاضی کرتے ہیں کہ عورتوں کے کچھ خاص حالات ہیں جن کو ہمیں مدن نظر رکھتے ہوئے جو پیٹریارکل سوچ ہے اس سے بالکل سائٹ پہ ہوکے ہمیں عورتوں کے سپیشل پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے یہ بات ہمارے آئین میں بھی موجود ہے آرٹیکل پچیس کی جو سب کلاوز تھری ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ خواتین اور بچوں کے لیے جہاں پہ ہمیں سپیشل لاوز بنانے پڑیں گے ان کی سپیشل نیٹس کو کیٹر کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنی پڑیں گے پاکستانی لیگل سسٹرم پہ آتے ہیں تو میں آپ کو ایک انٹرسنگ بار بتاتا ہوں it was not until 1873 جب سب کانٹیننٹ میں یہ لاو بنا کہ عورت اپنی انڈیپینڈنٹ کپیسٹری میں ایک جو انہریٹنس کا شیر تھا وہ کلیم کر سکتے یا لیابلیٹیز اس کی ایس سپریٹ لیگل انٹیٹی اس کو کنسیڈر گورو نے کیا it was not until 1873 اب ہمارے ملک میں یہ جو لاوز ڈیل کرتے ہیں ریلیٹنگ to the woman ڈیویلپمنٹ یہ اریجنلی فیڈرل یہ سنٹرل لاوز کے اندر آتے تھے یہ پرونشل سسٹرم میں نہیں تھے جب تک اٹھارویں تر میم نہیں ہوئی اس کے بعد ہمیں دوہزار دس میں دوہزار بارہ میں جو ہے یہ لاوز ملے ہمارے جو لاو کی سکیم ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہی ہے جو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں ہے صحیح بنگلہ دیش کے اندر اور انڈیا کا ہم نے ذکر کیا تو جو وہاں پہ لاو ہے وہ prevention against domestic violence کا ایکٹ ہے بنگلہ دیش میں دوہزار دس کا اور انڈیا کے اندر ہے اس لاو کا نام بھی بیسکلی یہی ہے کہ prevention of violence prevention and enforcement جو ہے اس کا ایکٹ ہے دوہزار چھے کا انڈیا کے اندر ہمارے یہاں پہ originally تو federal laws کو دیکھتا تھا پھر دوہزار بارہ onward جب ہم نے صوبوں نے اسے adopt کیا پنجاب نے اپنی حد تک اس پہ بنایا بلوچستان نے اپنی حد تک بنایا سندھنے اور جو ہے نہ باقی اب اس کے پر کچھ laws ہیں یہ بھی بتائیے کہ جب مریم نواز صاحبہ پنجاب کی سی ایم بنی اور especially جو ہماری چیف جسٹس صاحبہ ہیں آلیا نیلم صاحبہ وہ بھی ایک woman ہے تو ان کی آنے کے باوجود ان کی تائناتی کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کس حد تک خواتین کی سیفٹی کے والے سے کام کیا جا رہا ہے میں آپ کو اس بات کا ایک بڑا اچھا جواب دیتا ہوں اگر آپ اس دور سے پہلے جائیں تو ایک دور تھا جب مارگرٹ تیچر یوکے کی پرائم منسٹر تھی at the same time بے نظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر تھی آپ کو جو گاندی فیملی ہے ان کی فیمل آپ کو انڈیا میں نظر آ رہی تھی تو یہ وہ زمانہ تھا 1970s 80s اور 90s کا جس میں radical feminism آیا اس سے پہلے liberal feminism تھا پھر radical feminism آیا اب ہم post-colonial اور پھر post-modern feminism اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ نہیں اور feminism کے قسمیں آگئی نہیں ہیں پر یہ جو time ہے یہ feminism کے اندر ایک اور نئی variety لے کے آ رہا ہے مثال کے طور پر اس وقت پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کریں تو سی ایم سینئر منسٹر آپ کی چیف جسٹریس اس کے علاوہ آپ کی کیابنٹ میں fair representation of women ہو رہی ہے تو women empowerment بالکل بہت ضروری ہے fair representation of women کا ایکٹ بھی ہمارے اس پر کام آپ کو اس کے بعد نظر آتا ہے اس کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی law آتا ہے یا کوئی سسٹرم آتا ہے تو جتنا اس کا benefit ہوتا نہ ہوتا ہے اس میں potential to be abuse ہوتا ہے صحیح unfortunately آج ہی میرے office میں میرے پاس ایک report آئی اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ پچھلے چار پانچ مہینے میں جب سے انہوں نے women police stations بنائے ہیں تو پورے پنجاب میں اس کی جو complaint تھیں وہ تین ہزار پانچ سو سے اوپر تھیں جس میں چھ ہزار ایک سو کچھ لوگوں کو انہوں نے accused اس کے اندر کہا ہوا تھا ان تین ہزار میں سے پچیس سو کے قریب applications جو ہیں وہ fake نکلیں یا ان کے اندر کوئی سبسانس نہیں نکلا صحیح یعنی اس میں violence ہی ثابت نہیں ہو رہی یہ آپ women safety app کے بارے میں بات کریں وہ app بھی اور اس کے طرح جو police station جنہوں نے بنائے میں ہیں پورے ہر ڈسٹرک کے اندر ان کی جو report آئی ہے پورے پنجاب کی وہ یہ آئی بھی ہے صحیح